اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز فیصل محمد آج کا وی لوگ بھی کچھ اہم ہے تھوڑا سا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیہ پسند آتے ہوں تو براہ کر مجھ سے لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں دنیا پہ بھی جو ہو رہا ہے لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی انتہائی قابل تشویش اور انتہائی قابل غور اس وقت ہے کیونکہ پاکستان میں آج آپ کو نہائی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویسٹ جو ہے اس نے سپرنگ ساؤت ایشیا کے نام سے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے جس کے اندر وہ ساؤت ایشیا کے اسٹیبل ممالک کو غیر مستحقم کرنا چاہتا ہے اس پہ میں نے کافی عرصے پہلے بتایا بھی تھا میری ریپورٹس بھی تھیں وہ اس پہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ سری لنکا کا کیا حال ہو گیا ہے پاکستان کا اور سری لنکا کے اندر بھی ان قوتوں نے عالمی قوتوں نے انہی قوتوں کو استعمال کیا اپنے ایجنٹوں کو استعمال کیا جو کہ ان کو لیے کام کرتے تھے اور وہاں پہ معاشی بہران پیدا کیا اور آج آپ سری لنکا کی حالت دیکھ لیں اس کے بعد پاکستان کا نمبر تھا پاکستان کو تو خیر یہ شروع سے لگے رہے ہیں کیونکہ پاکستان ان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے ہمارے ایک نیوکلئر طاقت ہے مسلمانوں کی تو اس لیے وہ اس کو پہلے سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری جو کچھ فاق افواج تھی اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو عمران خان کی قیادت اس قوام کو مل گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا فارمولہ جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دوہزار تیس تک ان کا کیا پلان تھا کیونکہ عمران خان کے آنے کی وجہ سے وہ پلان جو ہے ان کا سارا رک گیا تھا تو اب انہوں نے عمران خان کو ہٹایا ہے اور ہٹانے کے بعد باقاعدہ ایک عدلیہ کا سہارہ لیا گیا اور عدلیہ کے سہارے کے ذریعے سے ان کو تمام وہ لوگ جو کہ چور تھے اور جو غیر ملکی ایجنٹ تھے جو کہ پاکستان کے اندر نارکی پھیلانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر مغرب کے ایجنٹے کے تحت یہاں اس کے نیوکلئر رول پروگرام کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں معاشی سطح پر تفاہ کر کے سندھ اور بلوجستان کے اندر الہدگی کی تحریکوں کو جلا بخشنا چاہتے ہیں وہ تمام جماعتیں اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کو اے نارو جو ہے عدلیہ کی جانب سے ملا عدلیہ نے میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ عدلیہ نے جو وعدہ خلافی کی ہے عدلیہ کا کوئی بھی اس کے اندر رائٹ نہیں تھا اسمیلی کے اندر جانے کے جو مرکز میں انہوں نے کیا آج مرکز ہے آپ دیکھیں کہ اچھا خاصہ جو پاکستان چل رہا تھا بلکل پرسکون ایک پاکستان چل رہا تھا سوائے کہ وہ اپوزیشن پی ڈی ایم کا ایک مراوہ مردہ گھوڑا تھا اس مردہ گھوڑے کے اندر جان دالنے کے لیے جس طریقے سے ویسٹ نے اپنے ایجنٹوں کو استعمال کیا اور پیسہ دیا جب ججس کو استعمال کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا کہ پرویز مشرف کی طرح جس طرح بار اور بینچ کو انہوں نے استعمال کیا تھا اسی طرح انہوں نے دوبارہ بار اور بینچ کو استعمال کیا ہے آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میں جب آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو پاکستان انتہائی تیزے سے خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کے علاوہ جو دوسری غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر رپورٹ کرتی ہیں جو پاکستان میں نظر رکھتی ہیں انہوں نے اب یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے ان کے جو وزارت خارجہ ہیں یا ان کے جو بیرون ملک جو کام کرتے ہیں انہوں نے اب اس چیز کے اوپر یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے جو یہاں خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنے فیصد وہ کامیاب ہوئے ہیں اور جو اس ملک کو میں خانہ جنگی نہیں پیتا کرنا چاہتے جن کی یہ انویسمنٹ ہے وہ بھی اس تمام صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کو خراب کرنے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جسے میں نے پہلے کہا تھا مجھے نہیں پروا کہ مجھے اگلیا کیا وہ لگائے گی میں تو پاکستان کا فیلال شہری بھی نہیں ہوں مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ کے پر کنڈیمڈ آف کورٹ آجے گی میں نے کہا لگ جائے کنڈیمڈ آف کورٹ مجھے نہیں پروا اور جب آئے گی تو وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ عدلیہ نے کیا ہے یہ میری قوم کے نام ایک پیغام ہے کہ جو کچھ عدلیہ نے کیا اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اپنے ملک کی آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ اون کیا آپ نے اپنی ریاست کے مالک ہونے کا ثبوت ادا کیا ہے اور آپ اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہیں میں ہمیشہ سے ہی کہتا تھا کہ جب تک قوم نہیں نکلے گی یہ ملک ابھی نہیں سملے گا تو آج آپ نکلے ہیں اور الحمدللہ مجھے آج امید ہے کہ جس طرح میں قوم کے اندر شعور دیکھ رہا ہوں جو عمران خان کی قیادت میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم تھوڑی سی مشکلوں کے بعد منزل ضرور پا لیں گے اور یہ لوگ جنہوں نے اس ملکہ بیڑا غرق کیا ہے جنہوں نے اس ملکہ ستیناس کر دیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور عوام کے کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اب صورتحال یہ ہے جناب کہ عدلیہ نے جو کام کیا وہ آپ نے دیکھا عدلیہ نے آئین کو توڑا ہے جو کام پرویز مشرف کی طرف سے ہوا تھا اور پرویز مشرف کے بعد کروانے کے بعد اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ شامل تھے جنہوں نے مشرف سے کام کرایا بھارہ اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا لیکن بعد میں اسی عدلیہ نے پرویز مشرف کے اوپر کلم لگائی اور کہا کہ آرٹیکل سکس ہے اور ان پر قداری کا مقدمہ چلے گا اس سے کہیں زیادہ ایبروگیٹ جو ہے اس وقت پاکستان کی عدلیہ نے کیا ہے تو کیا میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان عدلیہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ان جو عدلیہ کے ججز ہیں کیا ان کے اوپر بھی پرویز مشرف کی طرح آرٹیکل سکس لگنے کا مقدمہ بنے گا بننا چاہیے اگر ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا اور ان کو پرویز مشرف کے برابر میں لاکے کھڑا نہیں کیا جاتا حالانکہ پرویز مشرف کوئی اقدار نہیں تھے پرویز مشرف نے جو کچھ کیا وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کیا لیکن جب اس سے ناراض ہوا امریکہ تو امریکہ نے و بھارت نے کہا تھا یہ ریکارڈ پر بیان پڑھیں کہ ہم مشرف کو بیجے پیو موڈی نے کہا تھا میرے ای آر وائی کے اوپے میرا بہت بڑا سٹیٹمنٹ نے پڑھا ہوا ہے کبھی آپ کو دکھا دوں گا میں ای آر وائی میں ٹاک شو میں لائف کہا تھا کہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم پرویز مشرف کو جو ہے نشان عبرت بنائیں گے اور آج آپ دیکھ لیں وہ نشان عبرت بنا ہوا ہے اس کے بعد یہی اب جو باتیں نکل کے آئی ہیں کہ ہم امران کو بھی نشان عبرت بنائیں گے لیکن الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم اب کھڑی ہو گئی ہے تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ تمام صورتحال جو میں نے آج آپ کو عمام کو بتائی ہے صورتحال انتہائی گھنبیر ہے میرا براہ راست جہاں تک میں ہو سکا میں کوشش بھی کروں گا میں رابطہ بھی کرتا ہوں فوج سے اب میرا ایک درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے اور اس ملک کو بچائے اب یقین کریں کہ اگر ملک کو نہیں بچایا تو یہ جو ساؤت ایشیا سپرنگ کا جو پلان ہے مغرب کا اس کے تحت یہ پاکستان جو نہ تباہ ہو جائے گا اور یہ خانہ جنگی کی طرف چلے جائے گا اب ٹائم جو ہے نا بالکل نہیں بچا ہے کہ اب فوج جو ہے مزید جو کچھ ہونا تھا ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا ہمیں پتا ہے میں فوج کو الزام نہیں دیتا کیونکہ فوج جو کچھ کرتے ہیں نا وہ روٹین میں کرتے ہیں لیکن اب فوج کو اور طاقتور اداروں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر اب جو ہے تبدیلی ہو چکی ہے اور ریاست کے جو مالکان ہیں وہ اب ریاست کے دفاع کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں قوم جو ہے اپنے اپنی اون کرنے لگی ہے اپنی ریاست کی سوفرنٹی کو اور اپنی ان کے سلف جو ان کا مجھ سے کہہ دے نا خود مختاری اور ایک غیرت قومی غیرت اور قومی حمیت کے لیے اب وہ کھڑی ہو چکی ہے جب قوم خود کھڑی ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اداروں کو نہیں چاہیے کہ بلکل وہ بلیک میل ہو آپ دیکھیں کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج پنجاب اسیملی میں کیا ہوا ہے سپیکر کا قومی اسیملی میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے جلاس ہوا ہے وہاں پر کوئی لوگ نہیں بیٹھے تھے سب کے چہرے پر مردنی شائع بھی تھی کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا اور آپ نے دیکھا میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک معاملہ نہیں چلے گا یہ ٹوٹ بٹوٹ کا جو حکومت آئی گی نہیں چلے گی ٹوٹ بٹوٹ کی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ احساس امکیوں والوں کو ہو گیا امکیوں والوں نے وزارتے لینے سے انکار کر دیا زرداری صاحب کا بیان آپ نے سن لیا جب ان سے کسی ونجے نے پوچھا جناب کہ آپ بلاول صاحب وزیرہ خارجہ بنیں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں اور یہ بات تھی کہ بلاول کو وزیرہ خارجہ بنائے جا گا لیکن عمران خان کے جلسے اور عمران خان کا پشاور کا جلسہ اور کراچی کی جو کل آج جلسہ ہونے والا ہے جلسے سے چوبیس گھنٹے پہلے کراچی میں عوام کی پریزنٹیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کو جو کہ کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی مسلم لیک کی بات نہیں کر رہا یہ تو خیر ہیں اس وقت ملک دشمن جماعتیں اب تو سرٹیفائیڈ ہیں مطلب تو کوئی ہے ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی لوگوں نے تو اداروں نے آکے بند کر لی تھی نا میمہ گوٹ کے بعد بھی بند کر لی ڈاؤن لیکس کی بھی بند کر لی پتھان گوٹ کے اندر آئیس ہے کہ چیف کو بھیجنے کے لیے کہا سب نے آکے بند کر لی لیکن آپ یاد رکھیں عوام آکے نہیں بند کرے گی تو لہٰذا اب یہ سرٹیفائی ہو گیا کہ یہ دونوں مافیاس گروپ جو یہ ملک دشمن ہے لیکن ان کے ساتھ جو دوسری سیاسی پارٹیاں ان کو اب نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم یا چھوٹے موٹی دوسری جو پارٹیاں ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بہت غلط فیصلے کی ہے لہٰذا اب کچھ لوگ جناب وزارتیں لینے سے ہٹ رہے ہیں آج بھی پیپس پارٹی نے آپ دیکھا ہے وزرداری صاحب نے کہہ دے کہ بلاول صاحب وزریادم بنیں گے تو اس کا مطلب ہے جو میں کہتا تھا کہ جوتوں میں ڈال بٹنے لگی ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں چلنے والی وزارتیں کوئی نیلے گود چلے گی بھی نہیں لہٰذا اب کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا دیکھ لیں آپ پنجاب اسمبلی میں جپٹی سپیکر کا جو حال ہوا ہے اور جو جمہوری اصولوں کی آج وہاں پہ دھجیاں بکھائی گئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح بکھرائی گئی ہیں آج یہ دیکھیں کہ جو کام مرکز کے اسمبلی کے اندر ہوا تھا وہی کام صوبائی اسمبلی میں ہوا ہے یہاں بھی عدالت نے اسپیکر کو کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے حالانکہ چاہتی تو عدالت عدالت کہہ سکتی تھی کل تک یعنی دے بی فور یسٹری جو ہے عدلیہ کی جانب سے یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ عدلیہ نے کچھ سبخ سیکھا ہے مرکز سے لیکن سننے میں ہی آیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو کہ امریکہ کی دباؤ پر آئی ہے انہوں نے کہا کہ نئی جی سب معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے آپ وہی کام کریں جیسا کہ مرکز کے اندر ہوا ہے نتیجہ کیا ہوا کہ صوبائی اسمبلی نے بھی مرکز میں وہی کام کیا اور آج آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی پاکستان جب سے بنایا ہسٹری میں کبھی پاکستان کی اسمبلی میں پولیس نہیں آئی اور آج جو اسمبلیوں کے اندر پولیس بھی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے جو آئین کے مطابق جو پاکستان کا سب سے زیادہ سوورن اور سب سے زیادہ مضبوط اور بالا دس ادارہ تھا اس کی انہوں نے ویلیو ختم کر دی یعنی آئین کو مرکز میں بھی اس کی خلافرزی کی گئی توڑا گیا اور ادھر صوبائی اسمبلی بھی توڑا گیا جب یہ آئین خود عدلیہ نے توڑ دیا تو اب اگر فوج مارشاللہ لگاتی ہے یہ اہم بیان ہے اداروں کے لئے اب اگر فوج مارشاللہ لگاتی ہے تو پھر فوج کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ آئین کو توڑنے کی راہ جو ہے نا ہموار خود عدلیہ نے کی ہے ملک کو بچانا ہوگا آئین بعد میں ہے ملک پہلے ہے میں تو کہتا ہوں کہ فوج آئے بلکل اس وقت فوج کو آنا چاہیے فوج آیا اور آ کے ایک دفعہ بل صفائی کرے کیونکہ جو کچھ آج پنجاب اسمبلیہ میں ہوا آپ دیکھیں وہ چودری پرویزل آئی انہوں نے مارا ہے اس کا ہاتھ توڑ دیا ہاتھ توڑنے کے بعد مار پیٹ کر کے پہلے وہ سپیکر کے اوپر لوگ چڑھ دوڑے اس کے بعد ان کو مارا اسمبلی کے اندر وہ ہنگامہ ہوا ہے ساری دنیا دیکھتی رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کام ہوا ہے یہ جانبوچ جیسے میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ سب کام پری پلین ہے میں آپ میرے اگر جو لوگ میرا وی لوگ پورا دیکھتے ہیں میں بارہا کہتے رہا ہوں کہ یہ کام پری پلین ہے اس کے اندر غیر ملکی مداخلت ہے مراسلے کی آوالے بھی ہم نے سب سے پہلے بتایا امریکہ کی مداخلت کے بارے میں سب سے پہلے بتایا اور قوم کو نکلنے کے بارے بھی سب سے پہلے ہم کہتے رہے ہیں تو آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مومنٹم اٹھا ہے اس مومنٹم کو ٹوٹنا نہیں چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ امران خان کو زبردسی ہٹایا عالمی سازش تھی تنفرب ہو رہی ہے نا امران خان نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ایک انہوں نے عالمی سطح کے اوپر ایک چیز ایک قانون پاس کروایا ایک قراردات پاس کرائی جس میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور دین اسلام کی حرمت کے حوالے سے عالمی سطح پر جب اس کو تسلیم کیا گیا تو سارے مسلمان قوتیں جو ہیں دشمن قوتیں وہ اور پلس امریکہ وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو ہٹانا ہے انہوں نے ہٹایا اور ہٹاتے ہی ہٹاتے ہی جو بات آپ سے میں کہنا غور طلبات ہے آپ دیکھیں کہ وہ ملون گریٹ ویلدر ہیں اس نے خوشی کا اظہار کیا اس کے علاوہ یہاں یورپ کے اندر میں نام نہیں دے رہا بہت سارے فرانس کے اندر ہیں چارلی ایبدو والے کیونکہ میرا تو رابطہ رہتا ہے کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے ہیں میرے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج ہمت یہ ہو گئی کہ سویڈن کے اندر سرعام جو آج قرآن پاک کو شہید کیا گیا وہاں پر بھی اچھا حاصل فقات پھیل گیا رمضان کے اندر یہ سارے معاملات ہیں پوری دنیا کے اندر عمران خان کے ہٹنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام دوست یا اسلام کو متحد کرنے والی قوتیں ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے یہ جو بات آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کہا رہا یہ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے میں اس کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ایز ریٹس نہیں بتا سکتا نہ میں نام لے سکتا ہوں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم دنیا کو دوبارہ متحد کرنے والی جو قوتیں تھی یا دین اسلام کو کہیں نہ کہیں سے وہ فروغ دے سکتی ہیں اسلام دے سکتی ہیں ان کی ناکامی کے لیے یہ کام بہت اچھا ہوا ہے یعنی سب سے پہلے ابتداء پاکستان سے کی گئی ہے لہٰذا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے کو ہماری قوتیں جو ہیں طاقت بر وہ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کیا ان کی سوچ ہے کیا وہ ملک پاکستان کو غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر اسی طرح چھوڑ دیں گی تاکہ جو ان کا ایجنڈا ہے کہ دو ہزار تیس تک اس ملک کے تین حصے کر دی جائیں تو کیا اس کو وہ منظور کریں گے جس کی اب ابتداء شروع ہو چکی ہے اب آج کیا ہے سارا معاملہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ادارے میں جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے اس وقت دیکھ رہے ہیں صورتحال اور میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت اداروں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے اور اسی سوچ کے ڈیولپ ہونے کے وجہ سے میں یہ اداروں سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کردار دا کریں آپ سوچیں نہیں سوچ کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اداروں کے خلاف سادش ہے مت آپ سوچیں کہ کہیں کوئی آپ کو اس کے اندر آپ کو مضاہمت ملے گی کوئی مضاہمت نہیں ہونے والی کچھ نہیں ہونے والا اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں آپ یہ دیکھئے کہ آج میں نے دیکھا شہباز شریف صاحب اسیمیلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ وہ روس کے اوپر منع کیا جا رہا ہے بھئی وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ روس کو منع کیا گیا ہے امریکہ نے منع کیا ہے آج بھی ہم یورپ میں بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے ہنگری بھی تیل لے رہا ہے جرمنی بھی تیل لے رہا ہے فرانس بھی تیل لے رہا ہے کئی ممالک لے رہے ہیں آپ کو کس نے منع کیا آپ کو امریکہ نے منع کیا ہے تو آج شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ لینا بہار سے لینا پڑے گا روس پر پابندی ہو گئی ہے یورپ بھی تیل لے رہا ہے اس لئے چیزیں مہنگی کر رہی ہیں یہ بنیادی طور پر آتے ہیں انہوں نے امریکن ایجنڈے کو اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے لہٰذا اب ہر چیز جو ہے واضح ہو گئی ہے روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے اب اس کے اندر کہیں بھی کہیں بھی کسی چیز کو کوئی ابھام نہیں رہ گیا اب نہ آپ کو قوم کو میں سمجھتا ہوں اپنی دانس کے اندر کے نہ آئی ایس پی آر کے کسی پریس بریفنگ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی پریس بریفنگ کی ضرورت ہے جو کچھ ہو رہا ہے بالکل سامنے ہے روزے روشن کی طرح ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا دو ہفتے سے کہتا جا رہا ہوں کہ ہم خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ ایک عالمی جنگ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ عالمی جنگ اس طرح ہے کہ کل روس کا جو سب سے ایک بڑا بہری بیڑا ہے بہری بیڑا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ماسکوہ اس کو یوکرین نے تباہ کیا میں جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یوکرین نہیں لڑا یوکرین کے پیچھے نیٹو لڑ رہی ہے تو اب اس کے تباہ ہونے کے بعد سے روس کو بڑی کاری ضرب لگی ہے اور جو میری اطلاعات ہیں سرکاری چلی بتا دیتا ہوں آپ کو سرکاری ایجنسیوں کے حوالے سے یا بہنالاقوامی جو رابطکار ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بلکل ہر صورت میں ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتیار اب استعمال کرے گا میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہو سکتا ایک دن بعد یہ آپ خبر سنیں گے کہ ٹیکٹیکل نیوکلئر ہتیاروں سے پیوٹن نے حملے کرنے شروع کر دیئے کیونکہ اب یہ اس کی مجبوری بن چکا ہے کیونکہ وہ بات اب کنفرم ہو گئی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوکرین کے اندر نیٹو لڑ رہی ہے دوسرے جنگجیوں کے صورت کے اندر پوری پوری مدد کر رہے ہیں ساپ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے اور آج اسی اعلان کے ساتھ ساتھ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یعنی بالکل رائٹ اسی وقت فنلینڈ کی سرندوں کے اوپر نیوکلئر میزائل لگا رہا ہے روس اور روس نے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے فنلینڈ کی طرف گیش دی ہے اور ڈپلائیمنٹ ہو رہا ہے سویڈن کے اوپر اور ایسی صورت کے اندر جبکہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بحرمتی کی گئی استقارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں مزاق بنایا جا رہا ہے وہاں ویسے ہی کشید کی ہے اس دوران میں روس کی طرف سے حملہ ہونا کسی ایک نئے سینیریو کو جنم دے سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جو بات میں کہ میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اسی لئے میں دوبارہ یہ اپنے حلقوں سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا ہزار دفعہ ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا اثر پاکستان پر ہونا ہے لیکن اس وقت بہتر ہے کہ ان بڑے اثرات کی لپیٹ میں پاکستان آئے تو اس سے بہتر ہے کہ طاقتور حلقے اپنی لپیٹ میں اپنی ریاست کو لیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس وقت محبے وطن عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے آئیں گی پریشانیاں تھوڑی سی پریشانی ہوگی کچھ پابندی لگے امریکہ آپ کے پر کوئی حملہ نہیں کرنے لگا یہ آپ بے فکر رہے ہیں حملہ نہیں کرنے لگا امریکہ پر اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ کو ان غداروں سے ہے ایک دفعہ حکومت سامنے آئے پوج سارا اپنا قدار ادا کرے اور بھل صفائی کرے یہ ختم کر دیئے ورنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا جن کو فوج نے اداروں نے معاف کیا ہے ان کی غلطیوں کے اوپر کسی کو بہن سمجھ کر کسی کو بیٹی سمجھ کر کسی کو بیٹا سمجھ کر کرتے ہیں ادار ساری دنیا ادار اداروں کا ایک ادار ماں کی طرح ہوتا ہے لیکن ماں بھی دیکھتی ہے کہ ایک وقت تک جب اولاد اس قابل ہو جائے کہ جب پورے گھر کوئی ختم کرنے لگے تو پھر بہتر ہے کہ پھر اولاد کو لہدہ ہی کر دی جائے تھا تو بہتر ہے کہ یہ ان سامپوں کو جن کو اداروں نے محلت دے دے کہ آج اجگر بنایا ہے وہ اداروں کو اور ریاست کو نگلنے لگے ہیں بہتر ہے کہ ان اجگروں کا اب خاتمہ کیا جائے اس کے لئے طاقت وقت اداروں کو اٹھنا پڑے گا عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اسی پیغام کے ساتھ آج میں اجازت چاہتا ہوں کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہیں اس پر اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گا تک تک اللہ حافظ